اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آقیبہ کیسر امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین سم آمین دنی پیاری سی دعاوں کے ساتھ آج کے ولوگ کو کر رہی ہوں سٹارٹ اور سب سے پہلے جی آپ سب لوگ کو میری طرف سے ربیل اول کا چاند بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے آمین تو آج کے ولوگ بڑا انٹرسٹنگ اور مزیدار ہے ٹائٹل اور تھامنیل سے آپ لوگ نے دیکھ لیا ہوگا آپ لوگ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں بھی ڈسکس کرنی ہے تو ولوگ ہو چکا ہے ہمارا سٹارٹ کل رات سے ہانی کے بابا ہانی کو باہر لے کے گئے تھے اور واپسی پہ جیے دونوں آ جاتے ہیں دو ٹوائس خرید کے اور سابنے پہ کھڑی بھی تھی اچانک کی کیبرہ میرے ہاتھ بھی تھا ابھی کافی لوگ کہیں گے کہ پلاننگز ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے مجھے پتا تھا کہ یہ دونوں گئے ہیں اور کوئی نہ کوئی شرارت ہی کرنے گئے ہیں تو یہاں پہ ہانی اپنے بابا کے ساتھ گئی ہے اور یہ دو ٹوائس ریو اپنے لے خرید کے لے کے آئی ہیں یہ بھی آپ کو دکھا بھی رہی ہے ماشاءاللہ تو بچوں کو اس طرح کی چھوٹ چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ان کی جو ان کو سیلیبریٹ کرنے دینا چاہیے تو ابھی میری اور حالی کی باتیں سنیں آپ لوگ پھر آتے آپ کے پاس سواپس بلوگ میں ہانی گڑیا لے کے آئیے اس کو اپن کریں یہ کیسی گڑیا ہے آپ جو لے کے آئیے مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی ہے اس کا کوئی سار مو بھی نہیں بن رہا یہاں سے اپن کر لیں آپ جب بابا کے ساتھ جاتی ہیں آپ نیا ٹوئے لے کے آ جاتی ہیں آپ کو پتا نہیں لگتا بتائیں ذرا اب آپ کو چھوٹا سا بی بی ہے یہ ربیو لول والی ڈال ہے کیا ہی ہو آپ ربیو لول والی گرین گرین دوبٹہ پہنے ہو اس نے اس نے گرین گرین دوبٹہ پہنے ہو اس کی آئیز بھی ہیں دکھائیں ذرا مجھے اللہ اتنی ڈرونی ڈرونی ڈال ہے یہ اس کی بلو آئیز ہے آپ کا ایرو پلین تو بہت پالا ہے یہ بھی ایرو پلین ہے یہ بھی اوپن کروں یہ رکھ لیتے ہیں بعد میں اوپن کریں گے ابھی آگ پاس ہیلیکاپٹر ہے سارا کچھ ہے اچھا یہ لیں یہ دیکھیں جی آپ لوگ بھی ہانی اپنے بابا کا ساتھ جا کے ایرو پلین لے کے آئی ہے ایتا پورا شکر کر کے ہاری کو لے کے جائے گا تو یہی تھی جی ہم دونوں با بیٹی کی پیاری پیاری باتیں انہیں ٹوائز کو لے کے اور ہاری کی یہ ڈال لے کے مجھے بہت زیادہ ہسی بھی آ رہی تھی بہت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا ہی سوچ کے یہ گڑیا بنائی ہے مطلب اور ہم لوگ بار بار اسی کو ڈسکس کر رہے تھے تو خیر ٹی آری کہ بابا کی طبیعت بھی آج کل بہت زیادہ خراب ہوئی ہوئی ہے آپ لوگ انہیں ان کے لئے دعا لازمی کرنی ہے رات اللہ ان کو رام دے شفاہ دے اور میں جہاں ان کے لئے بوائل رائز بھی بنا رہی تھی کیونکہ ان کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا سٹمک پرابلم کی وجہ سے تو پھر ہم نے سوچا کہ ذرا چار پانچ دن ان کے خدمت کر کے سواب لے لیا جائے میں اور ہاری آ چکے جی کچھر میں اور یا پہ جی ہم لوگ انہیں جہاں وہ چینے بھی ڈپ کر کے پانی میں رکھ دیئے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے رائز بھی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیئے تھے ابھی کافی سارے لوگ میرے سے ایک کسٹن پوچھ رہے ہیں کہ ہانی کے بابا جو ہے وہ سعودیہ کب واپس جا رہے ہیں اور انہیں جانا ہے یا نہیں جانا ہے تو جی ہاں جی ہم لوگ جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں ابھی کافی ساری چیزیں ہیں اور کافی دفعہ جو ہے وہ ہمارا پلان راستے میں ہی رہ جاتا ہے مدہ کبھی ان کا دل کر پڑتا ہے فوراں سے کہ میں واپس چلا جاؤ اور کبھی ان کی پلاننگ جو ہے وہ بلکل کینسل ہو جاتی ہے تو آج کل جو ہے وہ بلکل یہی سسٹم اور سین چیل رہا ہے تو خیر جی جیسے جیسے کوئی پارا پلان بنے گا کچھ ہوگا تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور اس کے بعد جی یہاں پر بوائل رائس جو ہے وہ ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی اور جو سالن میں نے بنایا ہے تھا تھوڑا سا وہ بھی میں نے سائٹ پر ایڈ کی ہے اور میری بیٹی کو آج کل میں آنے کا اتنا زیادہ کریز ہے کہ ماما جو کچھ کھا رہی ہے ہانی نے ہر ٹائم ماما کے ساتھ رہنا ہے تاکہ ایک منٹ کے لئے بھی ماما کو اکیلا نہ چھوڑا جائے تو بچوں کے ساتھ جیانا وہ لائف بہت زیادہ انٹرسٹی اور بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہے اس کے بعد جی آپ لوگ نے جو ہے وہ پلیٹ ریڈی کیا اور اب اس کو لے کے چلتے ہیں روم میں اور ہانی کے بابا کو لے جا کے دیتے ہیں تاکہ وہ کھائیں اور جلدی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور ہانی مجھے جی راستہ دکھاتے ہوئے اکثر ماں اپنے بچوں کو راستہ دکھا رہی ہوتی ہیں لیکن آج کل جو جنریشن چل رہی ہے نا اس میں بچے ماں کو راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ اسی جنریشن میں ہیں تو بس شکر الحمدللہ جناب ہماری جو لائف ہے نا وہ ایک رولر کوسٹر کی طرح چلتی ہے کبھی بھی چیزیں جو ہے انیکسپیکٹیٹلی ہو جاتی ہوتی ہیں کبھی رولر کوسٹر بہت زیادہ اوپر ہوتی ہے اور کبھی ایک دم نیچے آ جاتی ہے لیکن وہ رکتی نہیں ہے وہ صرف رکتی ہے تو اپنے ٹائم پر رکتی ہے جس وقت اس نے رکنا ہوتا ہے تو اس لیے زندگی کو یہ رولر کوسٹر کی طرح انجوائے کرتے چلے جائے کریں آپ سین ڈاؤنز کو تو اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ کیر بنائی ہوئی تھی ذرا اس کے ریویوز لے رہتے ہیں اور باقی کی انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ بات میں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریویوز ان کے مزہ بہت آنے والا ہے تو اس کو ان تک ضرور دیکھئے گا آ چکی ہے جی کیر اب آپ لوگ اس کو کھائیں اور اس کے ریویوز کریں میرے ساتھ شیئر پکڑیں پکڑیں اس کو بسم اللہ یہ کتنی پیاری لگی ہے بابا کے لاتے ہیں رکھیں صورا نہیں میں چھوٹی سے پرے لے لے کے آتی ہوں اس میں سرف کریں گے نا حانی بیٹا ایسے ہی ہم نے کھانے ایسے کھانا ہے ایسے کھانے یہ سہی دہ ستھوڑا سا نہیں آوچ چلنگی بسم اللہ پڑی گئی ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھائیں نا توریشی آری ایسے یمی کورت آپ کو بتائیں تو صحیح بیسے مزاق خلابا بہت اچھی بنی ہے اچھی بنی ہے ج recognise ایل خوبصوں کو حلقų کے представля mike ماں م estou shaken ش halfway شorter کے ل entscheسل ہارنیں نے کیونک و اپنی مصار خا کرتی بھی ہوتی ہے کوکو میلن کی سائٹ پہ جی تو آپ لوگوں نے ہمارے ریویوز جو ہے وہ کھیر کے لے لی ہوں گے اور یقیناً جی بہت ہی مزیدار یہ بنیوی تھی جتنی خوبصورت یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزید کی تھی اور جو جو جن لوگوں نے یہ کھیر برہاتھی بنیوی کھائی ہے بھئی ابھی تو میرے پکے کسٹمر بن گئے میرے جو ہے وہ سوسر میرے فادر اللہ رات کو بجے بتا رہے تھے کہ یہ کھیر جو ہے وہ بہت زبردست بنی ان سے ریویوز دینا بہت ایک مشکل کام ہے اور فائرلی ان کو بہت پسند آئی تھی تو بس یہ صبح کا ٹائپ ہو گیا تھا ہانی کے بابا نے شاپ پہ جا رہا تھا اور ہانی جو ہے وہ ان کو بلکل ہی جانے دے رہی تھی تو پھر میں نے ہانی کو تھوڑا سا اس کا دھیار ڈائیورٹ کیا میں نے سوچا کہ کھیر جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں اپنی فرینڈ کے گھر ان کو بھی جا کے تھوڑی سی دیکھے آتے ہیں اور ساتھ ہانی بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم دے دے گی ماما کے ساتھ ہو جائے گی اور بابا کو جا ہے وہ شاپ پہ جانے دے گی بچوں کے ساتھ یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے بچوں کے ساتھ لائف جو نا وہ خوبصورت تو ہوتی ہے لیکن ہر چیز کے پروز این کونز ہوتے ہیں تو بس جی ہماری لائف کے ادھر بھی آج کل یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے اور جیسے ہاری بڑی ہو رہی ہے نا تو ہم لوگ کو اپنا بچمن بھی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ سیم ایجیٹیز ہم لوگ بھی اپنے بابا کو تنگ کرتے ہوتے تھے اور ماما جو ہے وہ ہم لوگ کو اسی طرح سے سمجھایا کرتی تھی تو بس جی آ چکی ہوں اپنے کچھن میں پیاری پیاری باتیں آپ لوگ ساتھ کر رہی ہوں یہ پیارا سا لیمن بھی آپ کو دکھا رہی ہوں آج جی میرے کچھن میں بننے والی ہے چنہ چار کافی ٹائم سے میں اس کو بنانا چاری تھی لیکن کبھی کچھ ہو جاتا تھا کبھی کچھ ہو جاتا تھا کبھی کھانی کے بابا کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی کبھی میری اور یہ پروگرام ہوارا ڈیلے ہو رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو مزید ڈیلے نہیں کروں گی آج اس کو بناوں گی اور بڑے مزے سے بیٹھ کے کھاؤں گی اور آپ کے ساتھ باتیں بھی کروں گی اور شیئر بھی کروں گی تو چلیں جی اس کو کرتے ہیں بنانا سٹارٹ بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں بھئی بہت ہی کومن ہر گھر میں پائی جانے والی چیزیں ہیں سب سے پہلے میں نے چک پیس کو بوائل کیا اس کے بعد پوٹیٹوز کو بوائل کیا آپ ان کو پیارا پیارا سا کٹ کریں گے جس سے جس سے آپ کا دل کرتا ہے ویسے بیسے آپ لوگا رہے کٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ مجھے بڑی ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں آپ کی فیوریٹ ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک ڈش ہے جو میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے اس کو میں دن میں تین ٹائم بھی اگر کھانا چاہوں تو میں اس کو کھا سکتی ہوں بہت ہی ہسی خوشی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میری ٹیسٹ کے اکارڈنگ بنی بھی ہو تو یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے میں کھانے میں بہت زیادہ پیکیٹر ہوں بہت کم کم چیزیں مجھے پسند آتی ہیں اور بہت کم لوگوں کے ہاتھ کی بنی میں پسند آتی ہیں تو بس اسی طرح سے جو ہے وہ لائف چل رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ بہتر ٹیبیٹو بھی ایک پیارا سب آپ کو دکھایا اس کو میں کٹ کر رہی ہوں یہاں پہ چاٹ مسالہ سالٹ جو ہے وہ ریڈ چلی پاورڈر بھی میں نے پہلے پہ رکھا ہوئے آپ کو پلیٹ میں بھی دکھایا بھی تھا تو بس اس کو جی ون بے ون کر کے ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے اچھا سا جو ہے وہ پیسٹ بنالیں گے اور یہاں پہ جانا ہے وہ میں نے املی کی چٹنی سائٹ پہ ویسے اکسر ڈیلی روٹین میں بنا کر رکھی بھی ہوتی ہے کیونکہ کبھی بھی جو ہے وہ چکن رولز اور کسی بھی چیز کے ساتھ وہ کھائی جاتی ہے تو بڑے مزے کی لگتی ہے آپ لوگ اگر اس کی ریسپی چاہیے تو بھی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی بھی کہ کتے ہیں مزے سے وہ آپ لوگ کھر پہ بنا کے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں اور رمضان کے لیے یہ ریسپی تو زبردست ہے اس کے بعد جیے میں دکھا بھی رہی ہوں بھی آپ کو دہی جو ہے وہ میں نے سکپ کر دیا تھا وہ بھی میں لے کے آئی ہوں ایک بڑا سا بول لے آئی ہوں اب ٹائم ایجن سائے چیزوں کو مکس کرنے کا تو سب سے پہلے میں نے املی کے پانی کے اندر یا پلک کے اندر دہی کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور سارے جو مسالہ جات میں نے پہلے سٹور اور اب جو ہے ان سائے چیزوں کو مکس کر کے ہم ڈالیں گے چارٹ میں اور یہ سارا کچھ ریڈی ہو جائے گا خیر جی یہ چارٹ تو آپ لوگ کے ساتھ بنتی رہ گی آپ لوگ اس کو دیکھتے رہ گے تو جیسے کہ بلوگ کے سٹارٹ پہ آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ ربیو لول کا منتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ سب لوگ کو دوبارہ سے بھی طرف سے بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے وہ سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور کرے اور جو جو بھی وشیز لوگوں کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول و منظور فرمائے اور آپ لوگوں نے بھی اس مبارک مہینے میں جو ہے وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا اس ٹائم کا اچھا سا یوز کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے درور شریف پڑھتے ہوئے گزارنا جتا زیادہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ ضرور کوشش کیا کریں کیونکہ بینگا مسلم ہم لوگ جو ہے وہ صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں ہمارے کردار سے مسلمان ہونا اور جھلکنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونے کا دکھاوا جو ہے وہ ہم لوگ کم کرتے ہیں اور مسلمان بننے کا دکھاوا ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دکھاوے جو ہے نا وہ انسان کو کمزور بنا داتے ہیں اور کہیں نہ کہیں انسان کے کردار کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا نیگٹیو ایمپیکٹ چھوڑ کے جاتے ہیں جو بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا تو اپنے دین کو تھامیں اور اپنے دین کے اکورڈنگ چلنے کی کوشش کیا کریں نماز ادا کیا کریں اچھے چی باتیں کیا کریں اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملا کریں اور برے لوگوں کو اپنی لائف سے جو ہے وہ اگنور کرنے اور نکالنے کی کوشش کیا کریں تو بس جی آپ لوگ ساتھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں چارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی اور ساتھ جی بہتے تھنڈی تھنڈی مگوائی بھی تھی کوک تو میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے وہ عرب سے کھوٹ سے بیٹھ کے ذرا اس کے ساتھ انجوائے کریں اور کیا زبردست آج دوپیر کا کومبو بنا تھا میں آپ کو ایکسپلیئر نہیں کر سکتی ہوں تو پھر جی میں اپنا پیارا خوبصورت سا ایک گلاس نکال کے لے کے آئیے ابھی میں آپ کو دکھا بری ہوں کیا شسکے چسکے آج کل چل رہے ہیں یوٹیوبر بننے کے بعد لائف بڑی انٹرسٹنگ ہو گیا روز نیا رہے سے نیا کھانے کو مل رہا ہوتا ہے گھر والے بے خوش ہم بے خوش تو بس جی آپ لوگ اگر باتیں اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بلوگ اچھا لگا تو ایک پیارا سا آپ نے تھمز اپ کر کے لائک دے رہا ہے اور ایک کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کوئی سا پارڈر بات اچھی لگی ہے تو یہاں پہ جی آپ لوگ کے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ اپنی کول ریک بھی ڈال لیا اگر آپ لوگ کے پھوپے پانی آ رہا تو جلدی اپنے گھر میں بنائیں مگوائیں اور کھائیں پییں انسان کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ خود بھی اچھے ہوں گے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ آپ کی آس پاس اچھی محسوس ہوگی اگر آپ کی طبیعت خراب ہوگی رہا تو آپ کو آپ کی آس پاس اچھی چیزیں ہوتی بھی بری محسوس ہوں گی اور فیل ہوں گی تو اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کے انوائرمنٹ کو بھی اچھا رکھنے کی کوشش کیا کریں تو بس جی میں نے تو اپنا پلیٹر جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے میں تو جا رہی ہوں اس کو لے کے روم میں کھانے کے لیے اور ملتے ہیں جی آپ لوگ کے ساتھ بھی کل کے ولاغ میں مزید انٹرسٹنگ باتوں اور اچھی اچھی ریسپیز کے ساتھ تو اگر آپ کو چینل اچھا لگا ہے تو دوبارہ سے یاد کرواؤں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں ملتے ہیں جی کل کے ولاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ